دوستو سعودی آرہ میں ڈرائیوین ڈیسٹ پارک کرنا کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کوئی مشکل والی بات نہیں ہے سب سے پہلے نمبر پارک آپ کا جو کفیل ہے وہ فائل یمع کروائے گا ڈرائیوین سکول میں وہ یدار یا پندرہ سو ریال لگے گا خیر وہ کفیل کا ہی ہوگا اگر آپ کی کمپنی ہے تو کفیل دے گا اگر مسحسہ ہے مسحسہ اکثر پیسے آپ کے خود لگانے پڑتے ہیں اور اکثر کفیلی دیتا ہے وہ آپ کی ٹینشن ہے اب پہلے جن جب سکول جاؤ گے وہاں پر ایک دے گیت جائے گی آپ کو پرچی جس پر آپ کی ایک پچر لگے گی آپ کا کامہ نمبر اور آپ کی ڈیٹیل لگی جائے گی آپ پاکستانی ہیں انڈیاں ہیں مرگالی ہیں نپالی جو بھی ہیں آپ کو اوپر سب کچھ لکھا جائے گا اور بیک سائٹ پر آپ کی ڈیلی حادری لگی گی دوسری بات آپ کو ایک پیپر دیا جائے گا جس پر ٹریفیک سائن بورڈ جو ہوتے ہیں کوئی بھی جو آپ مین روڈ پر اکثر جاتے ہیں اور سائن بورڈ آپ دیکھتے ہیں سپیڈ کتنی ہے سگنل آگے سگنل ہے یا رسطہ باندھا ہے ایسے سگنل سائن بورڈ آپ کو وہ پیپر ایک ملے گا آپ کی جو باشا ہے آپ کی جو ہندی آپ کوئی بھی زبان ہے اردو ہے ہندی ہے انگلیش ہے عربی ہے بنگالی ہے کوئی بھی ہے وہ پیپر آپ کو اس لینگویٹ پر مل جائے گا آسانی سے ملے گا وہ ملے گا پہلے دن آپ کو دس دن آپ کی کلاس جائے گا پہلے دن آپ کلاس روم میں جائیں گے وہاں پر بیٹھیں گے ایک تیچر ہوگا ہندی تیچر ہوگا وہ آپ کو بتائے گا ایک LCD لگی ہوگی بڑی ساری LCD پر وہ آپ کو بتائے گا یہ سائن بورڈی ایسے ہیں وہ چلا کر رکھ دے گا یا بتائے گا آپ کو ٹریننگ دے گا اس کے بعد آپ کلاس ختم کریں گے کلاس ختم کرنے کے بعد ادھر ٹریلر لگا ہوگا اگر آپ ٹریلر کے لیے آئے ہیں تو ٹریلر لگا ہوگا اگر پالے ویزے پر آئے ہیں اور کار چلانا چاہتے ہیں تو کار ہوگی بس ہوگی مطلب سب کچھ ہوگا جو چیز آپ چلانا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو مل جائے گا وہاں پر جائیں گے کونے بنی ہوگی کونے کونوں کے سینٹر میں آپ کو گالی لگانے ہوگی چاہے ٹریلر ہے چاہے کار ہے بس ہے ٹریک ہے جو بھی ہے اس کے اندر آپ کو لگانے پڑے گی دس دن آسے کلاسے شروع ہوئی کلاسے دس دن چلیں گی اس کے بعد آپ کو دس دن کے بعد پیچھے سٹیمپ بھی لگی ہوگی یہ سائن بھی ڈیلی سائن آپ کا وہ کرے گا جو آپ کو ٹریلر لگوائے گا ٹریلر کی جو ٹریننگ دے گا صحیح ہے وہ پیچھے آپ کے سٹیمپ بھی لگائے گا میں پیچھر ہی دن لگا دیتا ہوں اس کے بعد دس دن آپ کی کلاسے ختم ہوگی اس کے بعد وہ آپ کو ٹائم دے گا کہ آپ اس دن آر کے دو دن کا ٹائم دے چار دن کا ٹائم دے اس دن آر کر آپ اپنا کمپیوٹر ٹیسٹ دیں وہ کمپیوٹر ٹیسٹ کے فرم اسی ٹائم کلاسروم سے نکل کے آپ کمپیوٹر ٹیسٹ دیں گے اسی ٹائم آپ جا کر فائنل ٹرائی اپنے گاری پر دے دیں گے اور ٹیسٹ اگر انشاءاللہ پاس ہوا تو آپ کو تقریباً تین چار دن بعد لائسانس مل جائے گا اور ایک دو اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ کو لنک دے دوں گا لنک کے بعد تصویر بھی دے دوں گا اس کا پروسس کیا ہے سمپل پروسس ہے باقی وہ چیز بھی چلتی ہے وہ مشکل نہیں ہے کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے تین ٹرائیاں ہوتی ہیں تین ٹرائیاں ہوتی ہیں جس میں سے اگر پہلی پاس نہ ہوئی دوسری ہوگی دوسری اگر پاس نہ ہوئی تیسری ہوگی اگر تیسری بھی پاس نہ ہوئی پھر دوبارہ سے کلاسی تو یہ پروسس ہے مکمل پروسس ہے کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنے کا کمپیوٹر اور کلاسے کا کچھ سب کچھ ہے تو یہ مکمل پروسس ہے سعودی عرب میں لائسانس بنوانے کے ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو یار یہ میں آپ کو یہ کوئی سکرپٹڈ نہیں بتا رہا میں ایک سپیننس ہے میرا میں نے خود پاس کیا کمپیوٹر بہت اچھے طریقے سے پاس کیا دو غلطیں آئی تھی میری بیس سوال ہوتے ہیں بیس سوال میں سے آپ اگر تین غلط ہوئے تو پھیل اگر سترہ صحیح ہوئے تین غلط ہوگیا آپ کے دو جائیں ٹھیک ہے ٹھینکی